ورلڈ کپ دوہزار تیج کے لیے پاکستان کرکٹیم شرکت کرے گی یا نہیں اعلان جلد کریں گے میگا ایونٹ میں شرکت کے متعلق پاکستانیوں کی سیکیورٹس میں تمام پہلوں کا جائزہ لے رہی ہیں ترجمان وزارت دفتر خارجہ زہرہ بلوش کا کہنا ہے کہ بھارت میں شرور ورلڈ کپ دوہزار تیج کے لیے پاکستانی ٹیم کی شرکت کے حوالے سے تمام پہلوں کا جائزہ لے رہی ہیں پاکستان ٹیم کی ایونٹ میں شمولیت حکومت کی جازت سے مشروط ہے کریک انفو کی رپورٹ کے مطابق زہرہ بلوش کا کہنا ہے کہ آئی سی سی کی جانب سے ٹورنامنٹ کے فکسٹر کی فہرست کے اعلان میں تاخیر ہوئی ہے ورلڈ کپ میں پاکستان کی شمولیت حکومت کی منظوری سے مشروط ہے بوٹ نے چند روز قبل تمام شرک مالک کو ڈرافٹ شیڈول جاری کرنے کے بعد آئی سی سی کو خط لکھا تھا جس میں اس بات پر زور دیا گیا تھا کہ وہ یک طرفہ طور پر فکسٹر کی منظوری نہیں دے سکتے اور فیصلہ بلاخر ان کی حکومت نے ہی کرنا ہے انہوں نے کہا کرکٹ کے حوالے سے پاکستان کا موقف ہے کہ سیاست کو کھیلوں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے بھارت کی پاکستان میں کرکٹ نہ کھیلنے کی پولیسی مایوس کن ہے ہام میگا ایونٹ میں شرکت کے متعلق تمام پہلوں کا مشاہدہ اور جائزہ لے رہی ہیں جس میں پاکستانیوں کی سیکیورٹی کی صورتحال بھی شامل ہے جبکہ آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی شرکتیں حوالے سے جلد اعلان کریں گے تجمند ذات خارجہ کا کہنا ہے ہمیں بھارتی وزیر آسم نرندرہ موڈی کی جانب سے شنگھائی طاون تنظیم کے سربراہان مملکت کی ورچویل میٹنگ کے لیے بازابتہ دعوت نامہ موصول ہوا ہے جو چارج لائکو شیڈول ہے قبل عظیم بھارتی میڈیا پر خبریں گردش کر رہی تھیں کہ شیڈول میں تاخیر کی وجہ پاکستان کی جانب سے اٹھائی گئے اعتراضات ہیں جس کو پاکستان نے مسترد کر دیا ہے واضح رہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کو بازابتہ طور پر بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ توزہ تیس کے لیے دولیگ میچوں کے مقامات کو تبدیل کرنے کی درخواستی تھی جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ 20 اکتوبر کو بنگلورو میں اسٹریلیا جبکہ 23 اکتوبر کو چنئی میں افغانستان سے شیڈول میچ کے مقامات کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا بورڈ نے درخواست کی ہے کہ 20 اکتوبر کو بنگلورو اسٹریلیا کی بجائے افغانستان سے جبکہ 23 اکتوبر کو چنئی میں افغانستان کی بجائے اسٹریلیا کے ساتھ میچ کروایا جائے تاہم آئی سی سی اور بھاتی بورڈ نے پاکستان کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا